السلام علیکم ناظرین میں عصد عباس بھٹ ایڈوکیٹ ہائی گوٹ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں ایک نئے قانونی موضوع کے ساتھ جو شاید قانونی طور پر آپ کو فائدہ پنچا سکتا ہے ناظرین بداؤڈ بیسٹریڈا ٹائم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ میرا جو ٹاپک ہے یہ ڈیوورس سے ریلیٹیڈ ہیں اور ان لوگوں کی ڈیوورس سے ریلیٹیڈ ہیں جو پاکستان میں مقیم نہیں ہیں جو ملک سے باہر ہیں جو اوور سیز پاکستانی ہیں آپ کا نکاح جب پاکستان کے اندر ہوتا ہے تو دنیا کے کسی بھی ملک یا شہر کے اندر آپ رہتے ہیں تو پاکستانی لوگ آپ پر لاغو ہوتا ہے سوال یہ آیا کہ جناب ہمارا نکاح جو ہے دو ہزار دس کے اندر لاہور میں جو ہے وہ واقعہ پایا تھا لیکن اس کے بعد ہم جو ہے وہ بیلجیم چلے گئے اور وہاں پر ہم نے بیلجیم کے لوگ کے مطابق ڈیوورس اپلائی کی تو کیا پاکستانی لوگ کے اندر بھی ڈیوورس ہو چکی ہے نہیں اس کا سمپل جو جواب ہے وہ ہے نہیں کیونکہ کل کو اگر لیٹس پوز آپ کو کوئی ایویڈنس پیش کرنا پڑتا ہے تو ادھر کا لاہ ریکوائر کرتا ہے کہ آپ وہاں پہ تو ڈیوورس ہو گئے ہیں لیکن پاکستانی لاہ جس کے مطابق آپ نکاح یا عقد میں آئے تھے اس کے مطابق بھی آپ اپنے جو نکاح ہے اس کو ختم کریں اس کو ٹرمینیٹ کریں اگر آپ نہیں کرتے تو لیٹس پوز جو ہیسمنٹ ہے اس کی کوئی پراپٹی ہے تو اس کے اندر اس کی جو بیوہ جو کہ کاغزوں میں ابھی بیوہ ہوگی تو وہ اس کی پراپٹی کے اندر کلیم کر سکتی ہے تو لہٰذا ضروری ہے کہ آپ یہ ان جنجڈوں سے بچنے کے لیے آپ پاکستانی لوگ کو اپریٹ کریں اور اس کے تحت آپ اپنا ڈیوورس کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ اپلائی کریں اب وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر آورسیز پاکستانی فی میل ہیں تو ان کو خلا فائل کرنا پڑے گا اگر خلا وہ فائل کرتی ہیں تو اس کے لیے انہیں ایک پاور آف اٹرنی بائٹ سے ٹیسٹ کروا کر بھیجنا پڑے گا کسی کی فیور میں اور وہ بندہ ان کے بحاف کے اوپر ڈیوورس سپلائی کرے گا اور پھر ان کا سارا پرسیجر ہوگا اور اس کے بعد یونین کونسلسی ان کو ڈیوورس سیٹیفکیٹ مل جائے گا اگر یہ آورسیز پاکستانی مرد ہے تو وہ اپنا ایک پاور آف اٹرنی بھیجے گا اور ساتھ تین ڈیوورس ڈیٹ جو کہ امبیسیہ ٹیسٹ نہیں کرے گی صرف وہ آپ کا پاور آف اٹرنی ٹیسٹ کرے گی وہ آپ کسی شخص کو دیں گے اپنے جاننے والوں کو اور وہ آگے لائر کے ذریعے جو ہے اس کو فائل کرے گا یونین کونسلسلس اور اس طرح سے آپ کو ڈیوورس جو ہے وہ آپ کی پاکستانی لاغ کے مطابق ہو جائے گی اگین میں اس قویشن کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ کیا آپ دنیا میں کسی ملک میں رہ رہے ہیں اس کے لاغ کے مطابق اگر آپ ڈیوورس ہو جاتے ہیں تو کیا پاکستانی لاغ کے مطابق آپ کو ڈیوورس ہونے کی ضرورت ہے تو اس کا جواب ہے جی ہاں بالکل اگر آپ نہیں کرتے تو قانونی پہ چیزگیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ جو ڈاکومنٹ کے اندر آپ دونوں لوگ جو ہے میہ بیوی ہیں اگر بیوی دوسری شادی کر لیتی ہے اور ادھر ڈیوورس یا خلا نہیں لیتی تو اس صورت کے اندر آپ کو پرابلم آ سکتی ہے امید ہے ناظرین ہماری یہ لیگل انفرمیشن قانونی معلومات آپ کے لئے فائدہ مند رہی ہوگی کسی نئے قانونی یا آئینی موضوع کے ساتھ آپ کی حدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ